بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ای ڈی یو ٹریننگز ویورز آپ کو بہت بہت مبارک ہو راشن پروگرام میں میں نے بہت سارے لوگوں کو آج اہل کروا دیا ہے اگر آپ بھی اہل ہونا چاہتے ہیں مفت راشن لینا چاہتے ہیں مفت آٹا لینا چاہتے ہیں اور پہلے کسی بھی پروگرام سے آپ کو نہیں ملا ویورز آپ حق دار بھی ہیں اور آپ کے کچھے گھر ہیں آپ کے پکے مکان نہیں ہیں علاوہ آپ کو کسٹیں بھی نہیں ملتی کبھی حکومت سے کوئی امداد نہیں ملی تو اس حوالے سے میں نے تو بھائی آج بہت سارے لوگوں کو راشن پروگرام میں الیجیبل کروا دیا ہے وہ کیسے کروایا ہے اب بھی آپ کو بتاتا ہوں ایک پرسنٹ بھی جھوٹ نہیں ہے بالکل پکی اور سچی اپ ڈیٹ ہے راشن بھائی ملنے جا رہا ہے آج تو مجھے کنفرم ہو گیا ہے کہ کون سا حکومت نے نیا طریقہ لگا لیا ہے جس میں آپ کے گھر پر راشن آ رہا ہے انشاءاللہ آج کس ویڈیو میں یہی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچانی تھی پہنچانے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید اہم ترین اپ ڈیٹ ہمارے چینل سے آپ کو براہ راست اور بروات ملتی رہیں ویور آج مجھے میرے علاقہ کے جو پٹواری ہے اس نے مجھے فون کیا ہے وہ کیسے فون کیا ہے اس کو میرا نمبر کیسے ملا کیونکہ مفت راشن جو ہے نگے بان راشن پروگرام اس کی ذمہ داری لوکل جو گورنمنٹ ہے اس کو دی گئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لوکل گورنمنٹ میں کیسے ریجسٹریشن ہوتی ہے لوگوں کو اور کیسے لوگوں کو یہ راشن دیا جا رہا ہے ویورز یہ جو اپ ڈیٹ ہے اس کا تعلق دیکھنے اور سننے سے ہے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا جنون خبر بریک کرنے جا رہا ہوں وہ ایسا ہے کہ مجھے میرے علاقہ کے پٹواری نے فون ایسے کیا کہ جو لسٹ تھی اس کے پاس اس میں میرا موبائل نمبر موجود تھا کیونکہ میں ذاتی طور پر آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ بزاتے خود بھی اس پروگرام کا بینیفیچری ہوں کفالت پروگرام کا یعنی کہ میرے گھر بھی ملتی ہیں ہم لوگ اہل ہیں ویور بات کر لیتے ہیں کہ مجھے فون کیسے آیا کیونکہ لسٹ پر میرا نمبر موجود تھا میرے گھر کی ڈیٹیل تھی اس نے مجھے کیا فون بھئی آپ کون ہیں میں نے اس کو بتایا اس نے کہا کہ میں بھی آپ کی علاقے کا پٹواری بات کر رہا ہوں اور مجھے نگے بان راشن پروگرام کی ذمہ داری سمپی گئی ہے اور اس کی میننگ کرنی ہے ویریفیکیشن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور اس کے لگتے کیا ہیں جس خاتون کا نام لکھا ہوا ہے میں نے اپنے مطابق اس کو صحیح تفصیلات فرام کر دی اس نے کہا کہ آپ کا راشن اوکی ہو گیا اس کے علاوہ اس نے مزید کچھ میرے خاندان کے اور لوگوں کے بارے میں پوچھا بھئی آپ ان کو جانتے ہیں میں نے کہا میں ان کو جانتا ہوں اور اس نے کہا آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں میں نے اس کو بتا دیا پھر کم از کم چالیس پچاس لوگوں کا جن کو میں جانتا تھا اس پاس والے لوگوں کو وہ پوچھتا گیا میں اس کو سمپل کال آئی موبائل نمبر سے اس نے کال کی کوئی کوٹ شوٹ کے اپلائی نہیں ہے اس میں ایک چیز مجھے نظر آئی کہ یہ جو بی آئی ایس پی والا ڈیٹا ہے وہ اس کے پاس نہیں تھا آج تو یہ مجھے بھی گرنٹی ہو گئی ہے اس نے کیا کیا اس ڈیٹا میں میں نے اسے پوچھا بھئی آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس خاتون کا جو ہے زوجہ کیا ہے اس نے کہا زوجہ نہیں لکھا ہوا اس کے جو ہے والدیت لکھی ہوئی ہے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ این ایس ای آر کے ڈینامک سرویز جو ہیں ان میں خاتون کے خامد کے بغیر سرویہ ہی نہیں ہوتا والد کے نام پر سرویہ ہی نہیں ہوتا تو آج تو یہ نئی بات آ گئی ہے کہ لوکل سطح پر آپ کو راشن دینے کے لیے آپ پتہ نہیں کون سا ان کے پاس ریکارڈ مجود ہے میرے خیال کے مطابق وہ ریکارڈ استعمال کیا جا رہا ہے جو پولیوٹی میں سرویہ میں لے کے جا رہی ہیں اور آپ کو مفت راشن میں آٹا بھی ملے گا چینی ملے گی گھی ملے گا بیسن ملے گا اور بھی بہت ساری خوردنوش اشیاء ملیں گی اور اس کے علاوہ یہ زبردست پلس پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے اس سرویہ کا اس راشن کا کہ کیونکہ یہ حکومتیں آ چکی ہیں تو ان حکومتوں نے انہی سرویہ کو چلانا ہے آپ کو ہم نے کئی مرتبہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے سرویہ ریکارڈ اوکے رکھا کریں جب نئی حکومت آتی ہے تو وہ نائے پروگرام لانچ کرتی ہے اب یہ راشن ایک نیا پروگرام ہے یہ لانچ ہو چکا ہے تو اس میں شمولیت کے لیے آپ اس طریقہ کار کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں کافی سارے لوگوں کے ایسے بھی نام ہے جو پہلے سے ان پروگراموں میں موجود بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہے جن کے پہلے اس طرح کے کفال پروگرام میں حصہ بھی نہیں ہے میں ان کو جانتا ہوں میں اپنے آس پاس کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں ویورز اگر آپ کو راشن پروگرام میں شامل ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کے جو علاقائی سطح پر جو لوگ ہیں پٹواری ہو گیا اسسٹنٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور سرویز کی ٹیم میں یا دیگر کوئی بھی ٹیم آ سکتی ہے وہ آپ کا ریکارڈ لکھ کے جائے گی اور وہ آپ کے حالات و واقعات اپنی آنکھوں میں کور کر کے ایک پینسل کی صورت میں کاغذ پر لے کر گورنمنٹ کو دیں گے اگر واقعی حق دار ہیں آپ تو آپ کو اب راشن ملنے والا ہے رکنے والا نہیں ہے ویور میں نے اب بڑی ڈیٹیل سے سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ موفت راشن موفت آٹا جو ہے اب یہ جو حکومت نے پنجاب کی سطح پر مریم نواز کی قیادت میں شروع کروایا ہے موفت آٹا اس کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے راشن بھی آنے جا رہا ہے لیکن اس میں اس کی ریجسٹریشن کا اس کی چیکنگ کا یہ طریقہ کار ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے